جوٹا جائل جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا یہی مطلب ہوا نا کہ عالم جو ہوتا ہے وہ بڑا جائل ہوتا ہے اور جو عوام ہوتے وہ چھوٹے جائل ہوتے ہیں نعود باللہ من ذالک یہ قرآن کا منکر کیسے بن رہا ہے اور آہل علم کی توہین کر رہا ہے آہل علم کی اس بات پر توہین کرنا کہ وہ آہل علم ہے عالم ہے یہ کفر ہے کیونکہ انڈاریکٹلی قرآن کی توہین ہے اور حدیث کی کیونکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں علم کے وارث ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ قیم نے بارہا علماء کی عزت افسائی فرمائی ہے اور فضائل بیان فرمائی ہے جو آہل علم ہیں اور جو آہل علم نہیں ہیں جائل ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں آہل علم سے پوچھو تو اللہ کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی جسے اللہ بہتری کا علادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھاتا فرماتا ہے تو علماء کے بارے میں یہ کہنا کہ جو عالم ہوتا ہے وہ بڑا جائل ہوتا ہے اور عوام جو ہوتے وہ چھوڑے جائل ہوتے ہیں یہ ایک قادیانی سوچ ہے کیونکہ قادیانی کو یہی پٹی بڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے علماء کے خلاف زہر اگلنا ہے تاکہ عوام ان سے نفرت کرے جب عوام علماء سے نفرت کرے گی تو دین سے دور ہو جائے گی پھر قادیانی بنانا ان کو اور ان کو گستاق بنانا ان کے لئے آسان ہو جائے گا میں آپ کو جو چالیس سال قادیانیت میں رہے ہیں اور قادیانیوں کو بہت قریبی رشتہ دار ہیں ان کی زبانے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ واقعی یہ طریقہ جو قادیانیوں کا ہے جو مرزا نے اپنے بابوں سے سیکھا ہے ذرا دیکھیے وہاں پھر بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے اور سب سے جو خلاف بڑی تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علماء کی ہر وقت توہین کر دی جب بھی آپ دیکھیں قادیانی سے گفتگو کریں گے وہ علماء کی توہین کرے گا علماء ایسے علماء ایسے تو یہ ان کو پیچھے سے فوکس کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں علماء کے بارے میں کوئی ایسا بندہ جس نے داڑی رکھی ہے اس کو اسلام کا دور دور تک نہیں پتا یہ میں آپ کو بات بتا دوں آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں کو کہ کہیں وہ ساؤتھ بھول کا کسی جنگل میں رہنے والا صرف اس نے داڑی رکھی ہے تو اگر اس نے کوئی برا کام کیا تو یہ اٹھا کر اس کو مولوی کے ذمہ لگا دیں یہ ان کی تربیہ ہے میرے لئے عجیب بات ہے فیس بک میں میں یہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ علماء کے خلاف بور رہا ہے تو یہ قادیانی سوچ ہے اس کی جنہی آپ چاریس سال وہاں گزارنے کے بعد اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ علماء کے مخالف قادیانی ہوتے ہیں یہ قادیانی میں کہتا ہوں اپنے تمام مسلمان میں جو ہمارے سننے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علماء کے خلاف ایسی کوئی بات نہ کیا کریں علماء جو ہیں وہ حدیث کے مطابق اس دین کے وارث بھی ہیں ہاں کوئی اگر غلط ہے ذاتی اتبار سے ہاں جی مگر یہ قادیانیوں کی پھلائیوی بات ہے جو ہم آگے کرتے ہیں تو قادیانی تو کسی مشن کے تیت ہے کہ قادیانی یہ بھی مرزا مسرور جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنے لوگوں کو اجازت دی بقیادہ کہ اگر اس امت مسلمہ کو گمراہ کرنا یعنی قادیانی بنانا ہے تو سب سے پہلے اس امت کو اس کے علماء سے دور کرنا پڑے گا اللہ اکبر بات کو سمجھئے گا اب کیسے دور کریں گے امت تو علماء سے محبت کرتی ہے ہر بندے جن کے علماء ہیں جو بھی ہیں وہ اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں اب کیسے ان کو دور کرنا ہے یعنی تفرقے بازی پھلا کے علماء کے خلاف باتیں کر کے مختلف سوشل میڈیا پہ غلط ویڈیوز لگا کے کانڈ چھانڈ کر کے وہ آ کے پیش کرتے ہیں تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ قادیانی روش سے باہر نکانا ہے یہ قادیانیوں کو پراپر گنڈا ہے اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا جی دوستو آپ نے دیکھار سنا کہ یہ قادیانی کو روش ہے اور علماء کو بدنام کرنا اور عوام کی دل میں علماء کی نفرت ڈالنا یہ قادیانیوں کو طرح ہے جس طریقے پر انجینہ مرزا چل رہا ہے آگے میں آپ کو دکھانے والوں کس طرح کی یہ گندی زبان استعمال کر رہا ہے اور آپ نے آپ کو بڑا علمی کتابی سمجھ رہا ہے لیکن اس کی جہالت آپ دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو گیا کہ واقعی بھی یہ ہے قادیانی سوچ کس طرح زبان استعمال کر رہا ہے علماء کے خراب تینوں نے بھی نہیں ہوا دی یعنی جو علماء احناف انہیں دعا کنوت نہیں آتی انہوں نے تو اللہم اینہ نستعینوں کا یہ دعا اپنی فقہ کی کتاب میں لکھی اور کوئی لکھی نہیں علاقہ اس کا جھوٹ ہے اور جو اللہم اینہ نستعینوں کے بارے میں کہ یہ دعا کنوت ہے ہی نہیں اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کنوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں حدیث ہے دوہزار نو سو ستر حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دعا کنوت سکھاتا ہوں تو انہوں نے یہ دعا سکھائی اللہم اینہ نستعینو کا ونستعفیرو کا تو اپنی طرف سے تو صحابی نہیں سکھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیو ہی تعلیم آگے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کے محبوس تعلیم لیو آگے پہنچا رہے ہیں اللہم اینہ نستعینو کا حد عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا پڑھتے ہیں تو کہتا ہے یہ دعا کنوت ہے ہی نہیں اور بعد میں یہ معنی بھی ہے یعنی آپ کو یہ دکھانا ہے کہ کس طرح کی گدی زبان علماء کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور کہتا ہے دعا کنوت میزا صاحب کے اصول کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ یہ جالی ہے کیونکہ ابو اسحاق اس روایت میں ہے اور وہ مدلس ہے ایک ہزار چار سو پچیس نبری روایت ہے ابو دعود میں اس میں ابو اسحاق مدلس ہے یہ کہتا ہے مدلس کی انوال روایت جالی ہوتی ہے تو اس کے اصول کے مطابق تو یہ جالی ہے لیکن اس کے باوجود بھی علماء احناف نے ان کو لکھا ہے عدب احترام کے طریقے میں سب لکھا ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے آپ دوسری پڑھ سکتے اور ترمیزی میں حدیث ہے تین ہزار پانسو چھپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام وہ پڑھا کرتے تھے تو یہ تین چار دعائیں علماء احناف نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہتا ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے ان کے بابوں کو نہیں پتا ہی ہے ابتدائی کتاب ہے باہر شریعت اور اس کا صفحہ نمبر چھے سو چوبن اس پر یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہم مہینہ نستعینوں کا پڑھیں اس کے بعد اللہم مہدینی فی منحہ دعیت پڑھیں اس کے علاوہ اور بھی دو چار دعائیں جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں پوری دیانہ داری تھے انہوں نے لکھا ہے لیکن جھوڑ کیسا کہ ان کے بابوں کو بھی نہیں پتا یہ دعائیں حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہیں ہر چیز اور اپنے اصول کے لحاظ سے جو اللہم مہدینی فی منحہ دیتی ہے یہ دعا ٹھکا رہا ہے یہ تو جالی ہے اس کے اصول کے مطابق برحال اس طرح کی زمان استعمال کرنے والوں کو آپ پہچانیں یہ وہ سوچ ہے جو قادیانی سوچ ہے کس طرح کی گندی زمان استعمال کی قلمہ احناف کے خلاف اور جو یہ حدیث ہے 1425 ابودعود میں اس میں جواس حنفی یہ عالم ہے وہ روایت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو عزت دی ہیں لیکن یہ بندہ کس طرح کی گندی زمان استعمال کر رہا ہے ایسے گندی زمان گندی سوچ اور قادیانیوں کو سپورٹر کو آپ پہچانیں آپ نے دیکھا کہ یہ قادیانیوں کو طریقہ ہے کہ علماء کے خلاف اس طرح کی گندی زمان استعمال کرنا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء بڑے جاہل ہوتے ہیں اللہ قریب ورمتے ہیں علماء یہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقویہ ان کے پاس پر رہزگاری ہے اور آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس سے اللہ کریم بھلائی کہہ رضا فرماتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرماتا ہے اور جب آپ علیہ السلام سے عالم اور عابد کے بارے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت ایک ادنہ انسان پر ہے آپ علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کمو بچ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے سردار ہیں پھر ایک عام آدمی کے اوپر آپ علیہ السلام کی کتنے بڑی فضیلت ہوگی فرمایا میری فضیلت جس طرح ایک عام آدمی پر ہے اس طرح ایک عالم کے فضیلت ایک عابد پر ہے علماء سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرمایا عالم بنو طالب علم بنو یا محبت کرنے والوں بنو یا ان کے مجلس میں بیٹھنے والے بنو چار چیزیں بنو پانچ بھی چیز نہ بنو ہلاک ہو جاؤ گے پانچ چیز کیا ہے نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے نہ محبت کرنے والا ہے نہ مجلس میں بیٹھنے والا ہے کیا ہے جاہل ہے اور بغض رکھ رہا ہے یہ جہالت اور بغض فرمایا یہ ہلاک کر دے گی تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے اپنی آخرت کی فکر کریں اللہ کریم ہمیں ایسے شریعوں کے شر سے بچائے